ظلم ذاتی نکرنا تمزوروں کے میری امت کے تمزوروں پر میری امت کے غروبوں پر میری امت کے فقیروں پر میری امت کے خلانوں پر ظلم ذاتی نکرنا مظلوم بن کے مرجانوں میں سفارش کروں گا ظالم بن لکے نبنا اور میں مدعی بن کے آجانگا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پیدا کیا اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ظلم کا ساتھی دین چاہت کل بھی ہو چاہت کل بھی ہو اللہ کا ملکر بھی ہے مظلومت اللہ اس کے ساتھ اندرہ نبی نے سارا دن دے جمعوں میں بتایا السلام آماملتت اینوانکن ایک نمازی شورنا ایک ظلم ذاتی نکرنا غریبوں پر ظلم جاتے اس طرح یہ نہیں ہے کہ تم کسی کو تھپر مارو کسی کو گالی کرو کسی کو دھوکا جانا بھی ظلم ہے کسی کے ساتھ فرور کرنا بھی ظلم ہے غلط دیانی بھی ظلم ہے پس دفت پر ادا جات رکھنا تین چیزیں جس طرح میں ہیں تو میں پوری صورت کا اور پوری قرآن کا تو میں مچور بتا رہا ہوں ایک قانون ایک قانون کہ دنیا میں اروج کیسے ہاتا ہے اور دنیا میں زوال کیسے آتا ہے اس کا میں تمہیں غلاثہ بتا رہا ہوں جو میں سمجھا ہوں میں اس کو حرف آخر میں کہہ رہا ہوں میری بات صحیح ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں بشر ہوں ایک آم انسان ہوں میں نبی نہیں ہوں تاریخ صورت قرآن سے ہے جو ایناور Barnけ خلاص بھی نبی جاتا ہے جو زوال schö hel Van جاتا ہے میں اروج کی عدل ہوگا جس کس جس قوم میں سچل ہوگی جس قوم میں دانت ہوگی اس قوم کو زوال نہیں آسکتا چاہے وہ اللہ کے بھی منکر ہوں موت کے بعد کے فیصلے اے ہنے جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا یہ قوم حالات ہوتے رہے گی چاہے ان کے ماتیں پہ مہراد ہیں ہاتھ میں قسمیوں ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا قوم ہو یا فرد ہو مرد ہو یا آرکہ ہو کالہ ہو یا دورہ ہو اگر اس میں ظلم ہے اگر اس میں جھوٹ ہے اگر اس میں دھوکہ ہے یہ عزت بھون جائے یہ راحت بھیل جائے یہ جنت بھیل جائے اس میں سچائی ہے اس میں عدل ہے اس میں پینکہ ہے یہ ظلمت بھیل جائے اسے کو ظلیل نہیں کر سکتا اگر امان ہے تو جہنم بھیل جائے اسے جہنم میں پونی لگا سکتا اسے اللہ جنت کا راستہ دکھا ہوا جو نبی نے فرمایا میرا امت ہر عید کر سکتا ہے دے نہیں کر سکتا ایک جھوٹ قبل نہیں بول سکتا ایک بھٹا نہیں دے سکتا لیکن میں کیا کروں مسلمان کا نامی بھوٹے باز کر دیا ہے مسلمان کا نامی جھوٹا مکار کر دیا ہے ظلم ہے ظلم ہے اور تمہارا تو یہاں فیملی سسٹم کوئی نہیں پہ اکیلہ رہتا تو بھی ایک کے ساتھ رہتا کچھ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں جو میرے دیس میں سسرال والے بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں اس کی کہانیاں تمہیں سنیوں تو پتھر پہ جائے ہیں جنگلوں کو آگلکس سنسن کے میرا پریا پھٹ گیا ہے کہ سسرال میں بچیوں پہ کیا پہ ظلم ہوتا ہے خامن کا ظلم علق ساش کا ظلم علق سسر کا ظلم علق اور اس کی خامن کی دہنی کا ظلم علق کیونکہ جب دین میں کوئی مشہور ہے جاتا ہے کہ لوگ اپنے مسئل یہ ہو رہا ہے کہ وزیغہ بتا دیں یہ ہو رہا ہے کہ تعبیز بتا دیں بچیوں کے آنسان مجھت کرنا کر رہ گیا ہے اس کو کوئی ظلم ہمیں یہ جیکس تھا اللہ نے بیٹی کی کیا خیمت بنائی ہے ایک بیٹی کو بیلی میں دکھا کے شادی کر لے تو اللہ کا نبی مکا ہوئے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا اور فرمایا بفترین مسلمان ہوئے جو بیگی سے اچھا سبو کرتا سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہوئے جو بیگی سے اچھا سبو کرتا میں کیا کیا دکھر رہوں تمہارے سامنے ان کا تو فیملی سسٹم اپنے ہو گیا ہے یہ اس طرح برباد ہو گئے میں بیگی رہی نہ خاند رہا وائل فرینڈ گل فرینڈ کچھ اپر کی طرح جیف ہر گیا تو ادھر اس کا ادھر تمہارا فرس میرا فیملی سسٹم اپنے نبی کی صرف پر ہو کہ میرے نبی نے ماں کو کیسے مقام دیا باپ کو کیسے مقام دیا بیگی کو کیسے مقام دیا ماباک کی وجہ سے بیگیوں کو ظلم نہ ہو بیگیوں کی وجہ سے ماباک کو ظلم نہ ہو یہ میرے نبی کی شریحات ہے آپ نے فرمایا میں جنت میں جاتا میں نے قرآن کی قلال سنو میں نے پوچھو یہ کون کا ہے تاکہ آرسہ بن نوبان میں کہا ہے آرسہ آرسہ کا مبینی میں پھا جمعہ بھلا مقام دیکھتے لایتی تھی کتھتے اکنین چار ہزار کے مجمع کو سمانے کے لئے کتنا برس نہیں کر ساں اسے سم اے مبینی میں ہر سات قرآن پہ اٹھا اور سات آسمان کو چیف کر اس کی حوال جنت میں جاتی ہے تو کہا جب یہ ماں کی ایسی صدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا جب یہ قرآن پہ ساری جنت کو سماؤ یہ بیگی کو نئی خدمت کرنے دیتے تھے میرے ماں کی میرا ماحول یہ ہے کہ میں کہتا ہوں میری ماں سلام کر میری ماں بھوٹی پتا میری ماں بھی چاہدہ میں ماں کو ہاتھ لگانے کیلئے تیار نہیں ہوں اور اپنی بیگی پر سارا بھوڑا ہوں تو یہ حارسہ کیا کرتے تھے دیگی سے فرما کرتے تھے یہ میری امامہ تھیلی میں میں کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیں گا اب روٹی خود بناتے سالم خود بناتے اور پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر ماں والے دنا دنا کے کھلاتے ماں کو چیل لگاتے ماں کو تنہی کرتے ماں کی جوہ نکالتے اللہ نے کہا چل جنت میرے حارسہ کی قرآن شمد حدیث میں آتا دل صحابہ جیسا ماں کا خدمت گزار ہوئی ایک عضرت عثمان جیسا ایک عضرت حارسہ جیسا موڑا پابنے مقام ہے لیکن ایک عضرت سے دلی پر ظلم تمہیں پھرے کسی کی بیٹی کو لائے ہو ایک بول پر اٹھا کے لائے ہو ابھی تمہارے وہاں آنے سے پہلے ایک بچی کا قیس مرے سامنے آیا پبل کے میں رہ گیا انیس سال کمر میں شادی ہو رہی ہے جا کے اسے سوال نے شرط لگا دی بیٹی کو ادل اطلاق دے گا بیٹی بیٹی کا سارا سکر مرد سے آتا ہے عورت سے شتالت ہوئی بچی فہلا ہو گئی وہ اختان پکڑا ہے رو رو گھنیا دی وہ اطلاق دے گھر گوز دیا و بیٹ سال کمر میں بیوہ ہو مطلقہ پہ گھر بہت گئی ہے اور ہمارے ہم کسی بچی اطلاق ہو جائے تو مستقوش مرے نبی نے صرف ایک کمری مرد سے شادی کی باکہ زمین یا بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ یا مطلقہ تمہیں قانون دیا کہ بچیوں کو کسے فانا جاتا ہے کسے سامنے اگر بتاؤں آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ بتاؤں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں گھر بو کیا کسی ہے کہا کس کی بیٹی اگر کے گھر گا پس ہے کہ اطلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اس کے خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے سب سے بڑا صدقہ ہے اللہ کی رحم جہاد میں خرچ کرنے سے بڑا صدقہ ہے تو دیکھنے بہت بن جاتا ہے میں نے ایک انیورسٹی میں بیان کیا ایک بچی نے پیغام دیا میں اندر گاتا تھا ان کے چانسل کے کمرے میں کہ یہ میں مولنس مولنس جاتا ہے میں باہر آ گیا ایک کمرے میں اس نے زاروں کتار رہنے شروع کر دیا میں سمجھا تھے شاید میرے کسی بیان کی بات اس کا اثرہ دو رہی جب اس کے کھڑے آسکھ تھے میں نے بڑی کیا بات کمرے میں اب ہر معاشرت کے ہر چیز پر ایک روشتیں ڈالتے ہیں کبھی آپ میں متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں بات نہیں میں نے کبھی آپ کے بیان میں نہیں سمع کہ جن بچوں کو تلاک ہو جاتی ہے ان پر بھی کبھی آپ نے کم بات کی ہو تو میں پانی پانی ہو رہا کہ واقعی میں نے یہ مضمون کبھی نہیں شہا تھا بیسے میں عورتوں کے ماں کے بیوی کے بہن کے بھائی کے بتاتا ہوں میں یہ وہ مضمون بتاتا ہوں جو آن عورتوں نہیں بتایا جائے صرف نماز روگا نماز روگا نماز روگا ہر جو مرے پہ یہی دین ہے اور چندہ مانگنے والے آکے کہتا ہے تو مسید بنجی پیز ہم یورپ ہو تو یہ جمعت راجب ہو جی بنجا کے اپنے گھر دن آلے ایہے میں یقین مانت ہوئی میں اتماع رہا میں عدو میں اتماع رہا میں نے اتماع رہا میں دنی پیز میں بھائی کاف کرتا ہے کینے کیونک لاغتا ہے کہ میں بہت ہی کشتر یہ لوگ شکتر ہے اور میں نے اتماع رہا کہ کہ میں کانگینہ لگر میں نے اتلاع دو 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 اپنے دو بھائی نظر اور میں نے اتلاع دو کسیر نہیں یہی نئے دوست کا زمین رہے میں کیا کروں کس طرح سمجھا میرے نبی نے دیت میرے نبی کو لے نبیٹی نہیں دی بیٹے لیٹے اٹھا دی اٹھا دی پھر تین سے علاق نہیں دی زینب سے علاق ہوئی ان سے اگر نسل نہیں چلی امیمہ اب اگر امیمہ سے اتنا پہار فرما چاہتے کہ اب زہر کی نماز یا اثر کی نماز پڑھا رہے تھے با جماعت نماز اور امیمہ حضرت زینب کی بیٹی تو آپ نے یہاں اٹھایایا تھا یہاں وہ نماز ہو رہی ہے یہاں اٹھایا ہے جب اگر اٹھو میں جاتے تو ان کو نیچے لٹھا دیتے پھر سنیا کر کے اٹھے تو امیمہ کو پھر اٹھا کر یہاں بکھا لیتے تھے میرے اب نبی نے بچیوں سے یوں پہار کیا فاتمہ سے نسل چلی امیمہ سے امیمہ آگے ان سے نسل نہیں چلی بے بیٹیوں سے علاق نہیں ہو رخیہ امکن سن کے علاق ان کو زینب سے علاقے آگے نسل نہیں چلی بسہر فاتمہ سے شلی جار نے فرما لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے کی طرف سے میری نسل چلے بھی فاتمہ کی طرف سے اللہ نے بیٹی ہے بے کر ہمیں ایک زندگی سن جائی کہ میں لکھی بھی جہاں کی عرب بھی بڑی مزلو جو بچی دیارہ سال کے عمر میں خانل کا دھونے شروع کرتی ہے اور پچاس سال تک دھونتی کرتی ہے اور مرد کا کھلانا بنتی رہتی ہے اور اسے خانل نہیں ملکہ لیکن ان کی لڑکیوں کو دیکھ کر رہے مرے آسانی کلات کہ کس طرف مظلوم ہے لیورپ کی لڑکی کہ اسے خانل نہیں ملکہ بیٹے کیوں نہیں ملکہ بیٹی کیوں زندگی پر وہ جائد کرتی ہے معاشرے کی دکھتی بات لکھا رہے ہیں اس بچے نے بیٹے رول آیا پھر اس کے بعد سے میں نے اس مظلوم کو دیان کرنا شروع کیا کہ پچاس سال کی گا اسے مرے نبی نے دو باتیں فرمائیں کہ ایک اللہ کا پال لک ہے وہ عبادت ہے نماز ایک وہ نہ شورنا ایک بندوں کا پال لک ہے وہ ہے عدل و انصاف رہن دلی ایک وہ نہ شورنا ظلم نہ کرنا ظلم نہ کرنا تین چیزوں پہ زوال آتا ہے ظلم پر جھوٹ پر خیانت پر تین چیزوں پہ عزتیں آتی ہیں عدل پر سچائی پر درانت پر اپنے گھر والوں کے لئے رحمت بنو رحمت بنو اپنے بچوں کو حلال کھلانا اور گھر والوں سے حصہ صلیق سال بن ماز جوں بیٹھے تھے اللہ کا نبی کی خدمت میں جوں کرتے بیٹھے جیسے یہ ہاتھ ایسے سے ایسے یہ جوں بیٹھے جیسے تو اللہ کے حبی کی ہاتھ کے نظر پڑ گئی تو ہاتھ ہر نشان تھے ہاتھ میں کسی چلائے نا کسی تو ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں ادھر نشان پڑ جاتے ہیں تو آپ نے کہا ساتھ ٹھیک ہے کہا یا رسول اللہ بچوں کے لئے روٹی کماتا ہوں سارے دن کھیک میں کان کرتا ہوں باغ میں تو اسے یہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے نشان ہے تو آدمی ان کا ہاتھ پکڑا سخت بھی کھاتے ہو اس کو یوں چون دوسر یا کرمایا بچوں کے حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس کے دوزت کی آج حرم ہو جائے گا پھر آپ نے کرمایا یہ صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانا حلال ہر جگہ آئے گا حلال ہر جگہ آئے گا یہ صبح سے شام تک بچوں کو حلال کھلانے کے لئے تھک کر پہلاتا ساتھ ہے صبح جائے تھا اور شام کو تھک کراتا ہے وہ گرتے تو اس سے ان کے سارے بنوان ماخت جائے گا میرے رب نے اپنی رضا صرف مماغ رہے میں نہیں رکھتی اگر اس کی مام کے بازار میں بیٹھتو وہ ہم بھی اللہ راضی ہو رہا ہے صرف ہوجہ مرے کے جنت میں لیتے ہیں تم اپنی جائے میں بینداری سے کام کرو گھر میں آ کر بچوں سے بیوی سے حسن سویل کر رکھو تمہیں اس سارے جنت میں جو ایک مبارک زندگی ہے جس قد افلح من سکاها وقد خواب من بساها جس نے اپنی آف کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب پاکیزہ کرنے کے لئے کون آیا کون آیا وَالَّذِي بَعْتَ فِي الْأُنِّهِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ لِقُّوا عَلَيْهِمْ آيَاكِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّنُهِمُ الْبِكَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَامُزِينَ قَدُّوا لَفِي بَلَاهِمْ نَوِحِ اے میرے حبیث میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ جائیں جو آپ کی امان کر چلے گا وہ خواف ہو جائے جسم کا مال دور کرنے کے لئے سابن ہے پانی ہے اور روح کا مال دور کرنے کے لئے میرے حبیث کی زندگی ہے اللہ فرحانا اپنی محبوب کی پیاری سنجدی ہم تک کونشائی اور اس سورس سورس کہ تو باغلہ جاتے نظر نہیں آتا چاند دور جاتا ہے نظر نہیں آتا لیکن میرے نبی کا صورت میں کس سے تشویر ہوں صورت سے تشویر ہوں تو اس میں آگ ہے میرے نبی تو بے آگ ہے میں چاند سے تشویر ہوں تو اس میں داغ ہے اور میرے نبی بے داغ ہے نہ آگ ہے نہ داغ ہے یہ بھی اکنی ذات میں بے مثال ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَبْتَ عِنِّي وَأَجْمَنَ مِنْكَ لَمْتَرِبِنِ نِسَاقُوا خُلِقْتَ مُدَرَّاً مِنْ كُلِّ عَيْمِنْ كَأَنَّكَ قَبْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاقُوا حَلَوْتَ حَسَّانِكَا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آتنے ہیں الحمدللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک زندگی لائے اس کی نقل اتاقنے ہمارے پرسان میں نقل مار کے لوگ پاس ہوتے تھے نہیں ہوتے میں ہر بیان میں یہ باز وراغ میں دنیا دیش کا بھی یہی حال ہے ہندوستان کا بھی یہی حال ہے دیکھو ہوں گے بنگالی بھی انڈیا بھی پرسانی جی نقل مار کے پاس ہوتے گی نہیں ہوتے تو تم اپنے نبی کی نقل مار اللہ پاس کرتے خلی نقل پاس خلی اندر در تھی اہلی ہونے لوگ تم اپنی نقل ایک لفاؤلت آر لو اللہ کو پور اپنے نبی جاؤ اس کی حورت نظر آئے 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 پرسانی فوجی اینڈین فوجی کی وردی پہنکہ چلا جائے کوئی فرق نہیں تلے گا اینڈین فوجی پاکسانی فوجی کی وردی پہنکہ کوئی فرق نہیں تلے گا تو حل سل مچے گی کہ نہیں مچے گی یہ کس روپ میں آئے ہوئے ہیں کہ میرا اندر ایک قبل پڑ بھی کہ تیر اندر دیکھنے کے لئے مار پاس تو کوئی مائکروسکوپ نہیں ہے ہم تو تر ظاہر کو دیکھ لیں کہ کہ ظاہر دشمن کا روح ہے اللہ نے ایک سے فیار کیا اس نے ایک ایک ادا سے فیار کیا اور اتماع اتماع میرا نبی کی زندگی کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا ہے جو سے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا حدیث کو کوئی نہیں بدل سکتا آپ کی چھوٹی چھوٹے 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 جس باڈی ہر ایک نہیں بہت آدمی کی باڈی حرکت ہوتی ہے کبھی کسی کا انگوٹہ حرکت ایم کرتا رہا کوئی انگلی ایسا ایسا کرتا رہتا ہے کوئی آنکھیں ایم کرتا رہتا ہے میرے نبی کی ایک باڈی بہنگوش تھی ایک باڈی حرکت کہ اب تشریف فرماتے تھے اور لوگوں سے گفتبور فرماتے تھے کہ اب ایم کرتا رہتے تھے یہ میرے تو شریعت کا حصہ ہے اگر یہ مجھے معلوم نہ ہو تو آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہماری شریف میں کوئی فرق کرتا ہے تب جس سے عشق اور اس کی ہر آدھا کو معفوض رکھا جاتا ہے یہ یہ ہاتھ ہی انگوٹھا جس نبی کی اتنی بات بھی معفوض ہو اس کی زنی بھی معفوض نہیں جب آپ غمگیر ہوتے تھے آپ مون بڑھتے تھے دارل ہاتھ نہیں آتی تھی اور یہاں انہوں کو نے ٹک کیو تھی یہاں پہ خم کی نشان جب آپ خوش ہوتے تھے جہاں سے نور نکلتا تھا جب آپ کسی نے ناراض ہوتے تھے تو کبھی خوافہ نکلتے تھے کہ عزت کیا ہو یا اظہار کیا ہو آپ کی ناراض کی پڑی ناراض کی کا اظہار کیا ہے آپ ادھر سے حضرت کی انصار ہیں آپ ان سے ناراض ہیں آپ کے نظر پڑے کی انصار ہیں تو آپ نہیں ہو جاتے تھے یہ ناراض ابو حریرہ پہ آپ ناراض ہیں وہ یہاں سے دیکھنے کہ آپ کے حضی ہیں اور ناراض بھی اپنی ہے جیسے کبھی نہیں ہو جیسے انہیں کی قربیت کے لئے کوئی قدم اٹھایا جاتا تھا آپ زندگی پر اپنے مجھے سے کسی سے ناراض دیں گے کبھی محفظ میں پاک پہل آکے نہیں گئے ایک دنگے کے محفظ یہ دس گھن دیں گے آپ ہمیں شکٹاو پڑی مار کے بیٹھ دیں اور سب کو اس طرح دیکھتے تھے کہ ہر آدمی کا دلدہ مجھے ہی دیکھ کریں اور کسی کو اشارہ کرنا تھا ایسے مولی کا اشارہ نہیں فرماتے تھے پورے ہاتھ کا ادارہ فرماتے تھے تو آپ کا متوجہ کرتا تھا اس نے گردن کے بھی کر کریں ہوتا ہے یہ رسول اللہ اختلائیوں ہوتے دیں کر کر دیں گے یہ نہ مشکل کام ہے ہمارے بس کا نہیں ہیں یہ میرے نبی کے اخلاص ہیں یہ قابہ خوصین اور ادنہ پر پہنچا ہوا ہے تو یہ رسول اللہ کا ایسا نہیں کرتا بلکہ پورا مین ہوتا ہے ایسے کیسا نہیں کہہ دیا بہتر آپ اس کی طرف ہی ہوتے ہیں کوئی آپ سے کہتے ہیں میں ڈاب کرنے پر ایسے ہی ہوتا ہے زندہ ہی میں ایسے بخانے گابہ جانا مختصر گلکن ملکہ مسلوک بخانے ایسے ہی ہوتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے اپنے حدیث کی جمع کر کہاں میں پہنچا دیں تو زندگی محفوظ دیں گا جاؤں بھولے جاؤں سیکھو اللہ کے حبیق کی زندگی میں دھلو 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 اللہ کی قسم جنر سے جاؤ گئے نور ہی نور پہلے گا کہ میرا نبی نورانی اس کے پڑی کے نورانی اس کے دور نورانی اس کا حجود نورانی یہ درستہ جنروں کو روشنی بنکے گذر جاؤ گئے اندھرے روشنی میں تبدیل ہو جائیں گے تمہیں دیکھ کر لوگ کو ہدایت میں دیکھیں تمہیں دیش کر لوگ کلمہ پڑھ لیں تمہیں دیش کر نا فرمانے کہ ہاتھوں سے جان شوٹیں گے اپنے نبی کے حلام بن کے دیکھاؤ اللہ تعالی لڑکی میٹا پھکے کہتے کیسے لگرئی ہیں آج میں ہے اپنے آپ بیش کرتے میں لگرئی ہیں تو اللہ کہتا میرا بنگا اوروں کو یہ بھی سجتا رہتا کہ میری بھی بھی سجتے آیا تَتَضَيِّنَ لَلْنَّاسَ فَحَلْتَضَيِّنْتَ لِعَجْلِ لوگوں کے لئے یہ سجتا رہتا کہ وہ مغلی بھی تو سجتیا ہو اما آپ میں رب کے لئے کیا سجتیا ہوں تو میرے محمد قریب دماغ کے آلے بچی سجتیا ظاہر بھی تھا جاتان میں جیارت نہیں چاہتی کہ ہر چیز اپنے حریف تک طریقہ لاؤ اور کل قیامت کو اس کے ہاتھ محوز قوسط سے پانی دیو اور پھر اسی کے ساتھ جنت میں جائے کہ میں نے کہا تھا جب سورے آ جائیں گے اور سورے ہو جائیں گے کہ جنت میں کیسے جائیں جنت میں کیسے جائیں جنت میں کیسے جائیں میں بیٹ میں کٹ کر پھر دوسری طرح چلے گیا آخر میں اس کو لارا ہوں کیسے جائیں ایک ایک نبی ہو رہا ہے ایک ایک نبی ہو رہا ہے سب سے اپنے حسن علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اما آپ جنت میں تو دے جائیں تو کیسے الاسلام فردہ اٹھائیں گے پہلے ہر نبی کہہ گے سادہ الاسلام کوئی کیسے الاسلام فرمائیں گے بھائی بات یہ ہے تو کھلوا تو نہیں مل سکتا البتہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا آج کون کھلوائے گا بھائی حضرت جلو اے باز جلوہ توٹوٹ تھا کمرے ہیں تو آپ فرمائیں گے جو آخری نبی کے پاس محمد المصطفیٰ کھلوا سکتا اس کو نہیں کھلوا سکتا تو یہ سارا مجموع ہمارے نبی کے پاس آئے کہہ گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ دروازہ تو کھلوائیں گے تو آپ فرمائیں گے حبیلتو قنابہ حلوظ اے خلوانا تو آپ سلونا سرکینا تو اللہ کی تاریخ فرین تو میرے راب قرشن سے کہہ گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسك صلیق توقع اشفع تشفع اے بھائی خدیر سرقا سلالکا پورے ہوگا شفاق پنور ہوگی تو میرے نبی کہنے گے یا اللہ جنت کا دروازہ بھول تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی تدخلها لگتا میرے حبیب آپ کا قدم نہیں کرتا کوئی جنت میں نبی میں نہیں جا سکتا تو آپ کہنے گے یا اللہ میں تو قیام تو جنت سے ایک سلالی آئی جی اردی ہو سلز پر ہوں گے اور آکر یوں لینڈ کرے گی جیسے ہن کوپر لینڈ کرتا تاکہ آپ اس کے پر یوں تشریف فرماؤں اس کی رسی لگان وہ مجھے زمین پر گر جائے گا زمین پر گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ تعالیٰ خود نہیں چلیں گے کوئی پیوچ وان ڈرائیور ہو کر قادم آئے گا یہ رسی پر کر آگے آگے چلے گا اب یہ اتنی بڑی عزت کی چیز ہے کہ ہر کے اندر یہ ہو کتا ہے میرے ہر کے سر شلو میرے ہر کے سر یہ سواری لوگ دیکھتے ہیں ایک کس سے جا آپ اس میں بے خالے ابی بکر کو پکرائی آئے نہیں بکر پکرائی علی بکرائی عثمان پکرائی نہیں حسن حسین وہ پکرائی میرا دکھتا ایک سا آواز ہے اقلاع کو بلاؤ کرو غلان کی شان دیکھو انگر بلال مری صدار کی رسی فکرے گا اور میں چلوں گا اور میں برغاجر کے دست دوں گا اور اس سے کہہ جائے گا کون ہے میں ہوں گا محمد رسول اللہ وہ کہے گا یا رسول اللہ حکم تا آت کے بغیر برغاجر نہ کھلے اور میں باخر ہوں گا میرے ساتھ میرے لئے ملت کے غریب لوگو پہلے پہلے داتل ہوں گے فکر میں پہلے پہلے داتل ہوں گے رب میں عجب حدیث سنائی آگا میں دیکھوں گا کہ ایک عورتوں کی جماعت آئے گا اور جس سے آگے نکل جائے گا میں دوں گا ہی بیٹی ہو تو کون ہو میٹنے ویڈی سے بھی آگے جا رہی ہو تو کون ہو کہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹی ہیں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی پردیت تکہ پر دوسری شادی میں کی اور اپنے جذبات کو اپنے سینوں میں ہی دبا دیا صاحب نے فرمایا وہ مریض بھی آگیا کہ جا رہی ہو اب راب نے کہا ایک میرے امتی ایسا لئنی لآرف رجلن بسم ہی و بسم عبیہ لآمہی لآیاتی بابا من ابوابی جنت اللہ قال مرحبا مرحبا تشریفا مبارکا آٹھمن سرمایا میرا امتی ہے جب وہ جنت کے دلائے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے یوں کھولیں گے کھولے تو پہلے ہی ہیں آٹھوں دروازوں سے آواز آئے گی حضرت ادھر حضرت ادھر حضرت ادھر جو کوئی اہم آدمی آر جاتا ہے کہ آپ دنی گاری میں بیٹھیں یہ آپ دنی گاری میں بیٹھیں تو آپ دنی گاری میں بیٹھیں تو آٹھوں دروازے حضرت ادھر حضرت ادھر حضرت ادھر کہ آپ ادھر حضور ادھر آرہ سرکار ادھر تو سلمان قید سے یوں ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ اِنَّ هَذَا لَمُرْتَفَ عِنْشَانُهُ مَنْ هُوَا یا رسول اللہ یہ کون ہے بابنکار ہوا یہ ہے ابو بطر جس کو جنت کے آٹھیں دروازے کو کھا رہے گے خرار میں خرمایا رائع دو خسن فالجنہ جنہ میں جنہ میں مہر بیٹھا فقن فالمنحالا مہر کا یہ قصہ ہے خیل الفتن من قریش قائلہ یہ قریشی کا ہے تو میں نے سمجھا کہ میں قریشی ہوں میرا ہی ہوگا اتنا خوبصورت کہ ایک ہی تو موٹی کی تھی ایک یادوٹ کی تھی ایک زمورت کی تھی تو جن میں آگے با رہا تو فرش سے نے کہا یا رسول اللہ یہ آج کے غلام عمر بن خطاب کا ہے فرادمہ فرمایا یا عثمان انہ لکننے لبین رفیقا انت رفیقی تھی جنہ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا حضرت عاشم یہا رفیق عثمان ہوگا فرادمہ علی کا ہاتھ پکرا موسیعے کے قریب جو فرما یا علی اتردہ ان نکونی رنسلی کا مقابل منزلی تھی جنہ فبقا بقالا ولی کا یا رسول اللہ اپنی ہاتھ پکرا اور فرما علی تجھے مبارک ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو ہل سبی رنے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں فرادمہ فرما یا تلہت و یا زبیر انہ لکل رنبین حیارین فلجنہ و انتما حوارین فلجنہ جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا میرے دیکھ خادم دیگے ایک تلہہ ہوگا ایک سبیر ہوگا دس عدمی کے دارے میں آتنے ایک مجلس میں فرمایا تھا او بقر فلجنہ عمر فلجنہ عثمان فلجنہ علی فلجنہ زبیر فلجنہ فلحہ فلجنہ سعاد النبو و قاشفالجنہ عبد الرمان بن اìnم فلجنہ ابو ابید ا tayبنا ج jesteśmy سعید بن سعید ابو الاعور فلجنہ ان با سعید لنا therecom او بقر عمر رسول عنہ علی فلحہ زبیر سعید SA ÜBS ابو 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 عبد الرمان اور سعید بن ساید یہ سب جنتی ہے اے لوگو میں ان سے راضی جا رہا ہوں میں ان سے راضی جا رہا ہوں میں ان سے راضی جا رہا ہوں تلہا پہے ہو عود کی جن میں شکست ہو گئے چچا شہید ہو گئے اللہ کے ملی کے چاروں طرف قریش مکہ نے کھرا ڈالا اور تابر پور ہمیرے چند صحابہ میں وہ تاریخ نہیں تھی جو شاید کس سے دکھوائے گا ابو بکر عمر علی طلح زبیر سعج بن نبی وقاص ادادہ بن سامد ابباد بن بشک سعج بن معاز تپاگ بن نعنان سحل بن خنید عجر ججانہ یہ بارہ آدمیوں نے یہ تعریف لکھتی ہے کامتہ کیسی تعریف نہ لکھتی جائے گی کہ قریش کا پورا مشکر یہ بارہ نے ہمارے نبی کو خیرے ملیا اور آپ پر حمل رہے تھے کہ آج قتل کر کے چھوڑیں گے اور یہ بارہ آدمی ایک ہزار آدمی کے روز کے کھڑے گئے تو بارہ بارہ ایک ہزار اور ویسے کھڑا رضی اللہ وہ جگہ ستی رہتا تھا آگے ہاتھ کھڑے تھے جگہ ستی رہتا آگے ہاتھ کھڑے تھے میں آتا ہوں کہ ہاتھ بلکل شل ہو گیا تو قطادہ بن نعنان آگے کھڑے تھے قطادہ بن نعنان اور اونے آگے کھڑے تھے تیروں کو تیروں کو زلط تو آگے نہیں ہوتے رہے لیکن ایک تیر مقدر سے آیا اور آنکھیں لگا اور آنکھیں پہتنے پردانی ہوتا ہے وہ اندر چلا گیا تو انہیں بے بسی سے مرد اللہ کا نبی رہی ہیں دیکھتا پاپ کے بے ساختہ آنسہ نکل آئے کیا کھڑے جوان پر قطادہ بن نعنان اور ادھے بین کی نہیں شادی ہوئی تو اللہ کا نبی رونے لگے کہا اے امر رب قطادہ کی آنکھ پر نبی کی حفاظت میں زائر ہوئی ہے میں تو سے کہا کرتا ہوں کہ اس کی یہ آنکھ دوسرے بھی سے زیادہ حسین بنا یک اگر آپ نے ہی نکالا تیر رکتی میں بنا تھا آنکھ کا رکتا کیا پر سکر اٹھایا انگریوں میں اور یہ رکھا اور ان پر آتا رکھا کہا اللہ اسے دوسری سے حسین بنا دے خواہتایا کہ یہ آنکھ دوسری سے زیادہ سے مقدار بن چکی سیرت بن چکی کہ صحاوات تیر تلوار بر کو مجھر رکھتے ہوئے تھے ایک قطبہ بن عبی وقواس اجل جنگ ہے صحب بن عبی وقواس صحب تلوار کی بازی لگائے ہوئے اللہ کا نبی کے لئے صحبہ قطبہ بن عبی وقواس یہ صحب تلوار کی بازی لگائے ہوئے اللہ کا نبی کی دشمنہ میں اس سن بخت میں پکھر اٹھایا اور اس نے دیکھنے گا کہ یہ تیر تلوار کو دیکھ رہے ہیں پکھر سے گھا چلیں تو اس نے ایک طرف سے ایک سور سے یہ پکھر مارا تو ان کے نظروں میں آنے سے پہلے پہلے پکھر ان کو پار کر کے نکلا اور سیدھا اللہ کا نبی کے لئے تک لگا یہاں اور آپ سیدھا ایسے پیشے گرے جہاں اور پیشے کھڑا تھا اس کا کنارہ یہاں لگا آپ یہ ہوش ہوگئے بان توٹ گئے سارا خون خون ہوا صحبہ سمجھے کہ آپ شہید ہوگئے تو صحب بن حنیف بھاگے اوٹب بن عبی وقواس کے پیچھے کہ آج یہ میں نہیں یا یہ نہیں پھر دن خبال آپ کو سب یہ رونے یہ دس باریں ہو جوان سب رونے لگے پھر یک میں آپ کو خوش آیا کہ ان سب نے کہا رسول اللہ حض ہو گئے اللہ تن کے لئے تک دعا فرم ان سبا بھائی بھائی سمیں بول رہا اولاد ماداف سمیں بول رہا دی میندونی آدھوس میں لڑے بیچیں گے باب بیت آدھوس میں لڑے بیچیں گے کسی امت ہو کسی امت ہو زرف دیکھو اس کا حمد کر دیکھو اس کی کیا رسول اللہ ان کے لئے تک دعا فرماتے کرتے ہیں کلنیز ہے کہ کانٹ کو اٹھ گئے جسم دہو لہان گیا آت میں ہاتھ رٹھائے سہادہ سنگے کہ ہن بیری بڑھ گئی نہیں یا اللہم نخفر لکھو بی فا امہ اللہ یادمون یا لگری کہن تم معاف کر گئی تو مرہ پتر نہیں اس آیال میں بھی لگ دیانے بھی ہے اتنے میں سہل بن ہنیف آئے اور اتبہ بن نبی وقاس کا قطع و سر لا کر اللہ کے نبی کے سامنے یا رسول اللہ لسرد وقت کا صلح علیہ السلام کو پر فرمات تو جب دیکھا کیا مقابلے کے ہمت نہیں ہے تو ہسا لہا اللہ کے نبی کو اٹھایا چند آپ کے حسنوں کے گر گئے تھے تندر کا اٹھایا تو قریش میں آپ کو پیچھے دور لگا جب اس حر کے چلعہ تو اللہ کے نبی کو جمین پر بٹھایا چند آپ بلکل بے سکت بے ہمت ہو گئے تو پیچھے مرکہ ان کے حملہ کیا ہے اس اکیلے اللہ کے شیر میں پچاسوں پر پیچھے ہٹا گیا پھر اللہ کے نبی پر بٹھایا تو آدمی کہا آج جب تلہا آج جب تلہا آج جب تو جہنت واجب ہو پھر دور لگا پھر پیچھے قریش بھاگے پھر سر پر چلعے پھر اللہ کے نبی پر بٹھایا اور پھر اسی زخنی ہاتھ کے ساتھ پھر ان کے حملہ کیا ہے چاریس پچاس کا جب تھا اس اکیلے شاہ سوار نے چاریس پچاس کے بھو خیر دیئے پھر اللہ کے نبی پر اٹھایا اور پھر نور لگائی پھر آدمی کہا آج جب تلہا آج جب تلہا تلہا پھر پر جنبت واجب ہو گئی جنبت واجب ہو گئی اتنے میں پھر پرائش چڑھ آئے آپ ارد پہار کی طرح بھاگ رہے وہاں ایک غار تھا جس میں اللہ کے نبی کو چھپانا چاہتا ہے پھر تیسی دفع پیچھے ان کو ہٹایا ہے پھر آپ کو اٹھایا پھر آپ نے کہا تلہا پھر جنبت واجب ہو گئی پھر اوپر چڑھے ایک پہار کا واقعہ وہ اپنی مزید آئے سعودی علم نے اس کو خوابہ بندن کر دیا ہے لیکن ہمت والے پھر دی دیوار چڑھ کے اندر نبی یہاں اندر چڑھ کے لیا جاتا جو نگل پڑھیں وہاں آپ چڑھ نہیں سکے تو تلہا رضی اللہ علیہ وسلم ایسے دیو اور آپ نے نبی کو اوپر پھر کمر پہ بٹھا پھر کھڑے دیوے اور اس غار کے برابر دیوے پھر اللہ کے نبی رہی دیوے اندر تشریف لے گئے پھر اندر جاتا جاتا آپ نہیں پتھر سے پیٹ لے گائی جو ہی آپ کی کمر مبارک پتھر سے فکی اور پتھر کو پتہ چلا تو دے رہاں کے سردار کہ ایک دنگو کشن بن گیا نرم کشن بن گیا جنت سستیت ہو رہی ہے کہ صاحب تم دو سو یورے دیوے اور یہ تمہیں جنت کیسا تُبھی کیم دیوے چلے گا سال کے بعد تم دو چار مخلے ملاک قائم کر دو تمہارے لئے جنت کا فیصلہ لے گا پھر دو ساری کربلائیں کھوکھا کے ڈال دو اور سہادہ کے ساری کربانیاں غلط قرار دو جو ان کی عظمتوں قائمکار کر دو کہ نہیں وہ کچھ نہیں جانتے تھے ہم زیادہ جانتے ہیں علائنہ صلاة اللہ الغالی علائنہ صلاة اللہ الجنہ جنت صدا ہے خرصدہ ہے حتی اذا جاؤوها وزجہت ادوابوها وقال اللہ من حضرنتها سلام علیکم قلتم فتخلوها خالدین ولمن خافن وقالت